بڑھتے ہیں خبروں کی طرف جانے لوگ سبا چناؤں سے پہلے کانگریس سنگٹن نے بڑا فیر بدل ہوا ہے جھارکند پردیش کانگریس پرباری عویناش پاندے کا قدل بڑھ گیا ہے انہیں پریانکہ گاندی واجرا کی جگہ اتر پردیش کانگریس کا پرباری بنایا گیا ہے عویناش پاندے کی جگہ جیئے میر کو جھارکند کانگریس کا پرباری نک کیا گیا ہے میر کو پشیمنگال کا ترکت پربار بھی دیا گیا ہے کانگریس سدکش مل لے کر جن کھڑ گئے کنردیش پر شنیوار کو پارٹی میں سنگٹ ناتمک فیر بدل کیے گئے بیہار کے مہن پرکاش کو بیہار پرباری سچین پائلٹ چھتیز گڑ کے پرباری بنے ہیں تو کماری شیل جا کو اترہ کھند کا پرباری بنایا گیا ہے پارٹی کے راستفی مہا سچب کے سیونو گپال نے شنیوار کو پریس ویژیپتی جاری کر یہ جانکاری دیا بتا دیں کہ غلام احمد میر جمع کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ پارٹی کے راستفی مہا سچب ہے کانگریس نے کئی راجیوں کے پرباریوں کو بدل دیا اس میں بیہار اور جھارکھن بھی شامل ہے اس پر بیہار میں خوب سیاست ہو رہی ہے بی جے پی نتاؤں کا کہنا ہے کہ دیش میں موڈی کے سامنے کوئی وکل بھی نہیں ہے وہیں گٹ بندن کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے نیتا دیکھتے رہ جائیں گے اور لوگ سبا چناؤں میں انڈیا کی بمپر جیت ہوگی یہی تو دربھاگیا ہے کہ کانگریس دیش میں بی جے پی کا چناؤتی نہیں بن پا رہی ہے تھوڑا ہم لوگوں کو بھی مجھا آتا جب کانگریس چناؤتی ہم لوگوں کے لیے بنتی لڑنے کے لیے لیکن کانگریس کا نام کانگریس آئی نہیں کانگریس گئی ہو گیا ہے اب جب پریانکا گاندھی پرباری بنتی ہیں تو کچھ نہیں کر پاتی ہیں تب اس کے بعد بچتا کیا ہے راہل اور پریانکا دونوں ایک جاوسٹ ہو گئے ہیں اور کانگریس میں اس کے بعد کچھ بچا نہیں ہے سارے آوٹڈیٹڈ لیڈر ہیں اور وہ کوئی موڈی جی کے آس پاس بھی نہیں ہے وہ کوئی الائنس بنا لیں کانگریس کا کچھ ہونا جانا نہیں ہے سارے آوٹڈ لیڈر ہیں تو پرسان بھاچپا کیوں ہے بھاچپا موڈالتے میں ہے کتین راجوں کے چھناب جیت گئے ہیں تو کندر میں ان کی سرکار بن جائے گی تو راجس تھان مدھ پرتیس و ستیس گاڑ تو دوہزار کٹھا دوہزار اٹھارہ کے چھناب میں کانگریس پاٹی جیتی تھی ہم جیتے تھے فیبیر نریندر موڈی جی 2019 میں آگیا ہے اس کا مطلب دوہزار تیس میں اس بار نریندر موڈی جیتے ہیں تو کانگریس کی سرکار انڈیا گٹھ بندن کی سرکار دوہزار چوبیس میں آئے گی اگر ان تینوں راجوں کے چھناب سے بھاچپا خوش ہے تو خوش نہیں رہنا ہے کہ چونکہ تینوں راجوں میں پچھلی بار کانگریس جیتی تھی تب بھاچپا آگئی اس بار بھاچپا جیتی ہے تو انڈیا گٹھ بندن کی سرکار بنے گی سبا چوناؤ سے پہلے کانگریس سنگھشن میں بڑا فیر بدل ہوا ہے جھارکھنڈ پردیش کانگریس پرباری ابناش پانڈے کا قدر بڑھ گیا ہے انہیں پینکا گاندی ویڈرا کی جگہ اتر پردیش کانگریس کا پرباری بنایا گیا ابناش پانڈے کی جگہ جیئے میر کو جھارکھنڈ کانگریس کا پرباری نیوت کیا گیا ہے اور میر کو پشی منگال کا ترک پربار بھی دیا گیا اس خبر پر زیارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سماداتا امیت سنگھ جڑا ہوا ہے امیت سنگھ بتائیے کہ یہ جو پوری گٹھا ہے جو یہ زبردست فیر بدل ہوا ہے اور خاص کر جب جس طرح سے چناؤ چوبیس کا آنے والا ہے اس کو لے کر کے اس فیر بدل کے کیا معنی ہے دیکھیں کانگریس جو انڈیا گٹھ بندن میں ایک مجبوط جس کے ہاتھ میں سٹریڈنگ ہے انڈیا گٹھ بندن کی وہ چاہتی ہے کہ جو تین راجیوں میں ایک بڑی سکست ملی ہے اس سے کس طرح سے اُبڑا جائے یعنی جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا فیر بدل کیا گیا ہے یعنی چناؤی مور میں کانگریس آ گئی ہے حالانکہ اس پر ہم پوری باتچیت کرتے ہیں آر جی ڈی کے بڑے نیتا ہے سیام رجک جی سیام رجک جی جس طرح سے کانگریس اور انڈیا گٹھ بندن اپلے کر رہی ہے بڑے فیر بدل کی ہے یہاں بھی کانگریس پر بھاری چینج ہوئے ہیں پوری دیس پر میں ہوئے ہیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا گٹھ بندن میں کانگریس بھلے ہی بیہار میں آپ آگے ہیں آر جی ڈی آگے ہیں لیکن کیا کانگریس لگتا ہے کہ اب چناؤی مور میں آ گئی ہے نشت چناؤی مور میں تو آ نہیں چاہیے تھا آئی ہے تو اچھی بات ہے اور اب تین چناؤ کے بعد انہوں نے کہاں بھی تھا انڈیا گٹھ بندن کی میٹنگ ہوئی اور بہت سا کراتپک بیٹھا کھوئی اور اس میں کانگریس نے جو پہل کی وہ اپنے آپ میں ایک اچھا سنکیت ہے اور کانگریس نے بھی اپنے سنگٹھن کو بدلہ ہے پروہاریوں کو بدلہ ہے اس سے ایک نئی دھارہ بہے گی نئی تید بڑے گی اور اس سے انڈیا گٹھ بندن کو بھی لاب ہوگا اور یہ جان لیجے کہ کانگریس تو سب سے بڑی پارٹی ہے ہی دیش میں لگ بھگ 50% پر کانگریس کا بی جے پی کے ساتھ سیدھی لڑائی ہے باقی سیٹوں پر چھتی پارٹیوں کے ساتھ لڑائی ہے لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے بی جے پی 24 میں کوئی ویکنسی نہیں ہے چاہے وہ لالو جی کچھ کر لیں کانگریس کچھ کر لیں بی جے پی یہ بات کہہ رہی ہے اسی بات سے پتہ چلتا ہے وہ کتنی پرشان ہے اگر وہ نوٹس لے رہی ہے اور اس بات کے لیے چنتی تھے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنے والے ہیں پھر وہ کیوں چنتی تھے وہ کیوں اس پر اپنی پرتکریہ اویکت کر رہی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس میں بیچینی ہے اور جو ہماری گتی بدیاں بڑھی ہے ہمارا گھٹ بندہ جو مجبوط ہوا ہے اس کارن بی جے پی میں ایک چھٹ پٹہ ہاتھ ہے اور اس چھٹ پٹہ ہاتھ کا ہی آگاز جو ہے اس طرح کے بکتب سے حساس ہوتا ہے تیس بھی آدھو کو جس طریقے سے ایڈی میں پھر سے سامن ملا ہے اس کو کس روپے لیتے ہیں ہم اس کو کسی گمبرتہ سے نہیں لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کوسانگ ہے ایک کوسانگ ہے ایک کوسانگ ہے ایک کوسانگ ہے اس کا آئی ٹی یہ سب کوسانگ ہے جیسے راجتک پارٹی الگ الگ کوسانگ بناتے ہیں youth wing strength wing کسان wing اسی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوسانگ ہے ایڈی آئی ٹی سی بی آئی بی جے پی کر رہی ہے کہ جیسا کریے گا ویسا بھڑیے گا بھرشنشار کے جو روپی لوگ ہیں ان کے ایڈی اپنا کروائی کر رہی ہیں وہ فیصلہ کرنے والے کون ہے وہ کون ہے وہ کیا سب سے بڑے مہاپروس ہو گئے سپریم کورٹ سے بھی بڑے ہو گئے ابھی تک تو کوئی ایسا سجا ہوا نہیں ہے آپ ترہ ترہ سے گلت ڈھنگ سے فسانا چاہتے ہیں دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں گھمنڈ جو ہے وہ گھمنڈ کبھی ختم نہیں ختم کرنا پڑتا ہے ہٹلر نے پوری سنسط میں آگ لگا دی تھی اور سوچا تھا کہ سنسط پر ہم کب جا ہو گیا ہٹلی پر ہمارا کب جا ہو گیا دیکھن کیا ہوا کیا ہوا ہٹلر کو کس موت مرنا پڑا کہاں چلے گا آج اس کا نام بھی خرنائک کروپ میں لے جاتا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے بی چینی میں آپ لوگ ہیں آپ کہہ رہے کہ بی چینی ان لوگوں کو ہے بی جے پی کہہ رہی ہے بی چینی آپ لوگ کے اندر تب ہی تو مکھ بندی ڈیتیس کمار رات میں اپنے نیتاؤں سے ملنے جا رہا ہے کیا کچھ چل رہا اندر میں دیکھیں رات میں اور دن میں جانا یہ ہمارا راجتیک مطرتہ ہے راجتیک لوگ ہیں تو رات میں ملے یا دن میں ملے ہم اندھیرے میں چھپ کر کے نہیں ملتے ہیں ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں کھل کر کے مل کرتے ہیں ان کے طرح نہیں کی جو سجاپتہ اس کو راتے راتے اس کو دوسی کے جگہ پر ان کو سب سے اچھا کر دیئے کیا تھا آجید پوار کیا تھا سندے کیا تھے ایسے ایک نام ہے سیکھروں نام ہے جس کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گپت پرباس کر کے کر کے انڈیا کٹواندن میں سب کچھ چل رہا ہے انڈیا کٹواندن مجبوط ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی چھٹ پٹاہت یہ بکتب احساس کرا رہی ان کے یہاں پریشانی بڑھ گئی ہے سنیتا شام رجک نے زبردست بات کہا کہ انڈیا کٹواندن میں کچھ بھی گربر نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بہت بہت شکریہ آمیج جیب